سب سے زار میں ظلم اور بربریت کی انتہا سات سالہ آزان اغواہ خواب قتل لاش نالے میں پھینکتی ملزم کی نشاندہی پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لاش کی تلاش کے لیے نالے میں آپریشن جاری آج شام پانچ بجے تک کلین اینڈ گرین مہم کا پلان دے ایڈی سی لاہور سیکیٹری آر ٹی اے ریسکیو اور سیول ڈیفنس عملے پر برہم سالیہ سعید کہتی ہیں تمام معاملات کی خود نگرانی کرنی ہوگی جو کام نہیں کرے اس کے خلاف محکمانہ قاربائی عمل ملائی جائے گی شہری علاقوں میں شجرکاری مہم کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپچن یا بدنوانی کا کوئی داگ نہیں میری صحتیابی کے لیے دعاوں پر قوم کا مشکول ہوں کارکن سبر کا دعاون ہاتھ سے نہ چھوڑیں 23 مارچ کو صرف یوم پاکستان منائے نواز شریف کا جیل سے کارکنوں کے لیے پیغا بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نصر انداز بلدیہ عزمالہ حورتہ حال 73 کروڑ 10 لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کے ادم فراہمی سے شہر کے آہم ترکیاتی اور مرمتی کام رکھ گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن پی ٹی آئی کی حکومت بھی نون لیگ کی روش پر چل پڑی کالیجز میں سہولیات کی فراہمی کے لیے بجٹ مختص مگر رکم جاری نہ کی 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا پرے پنجاب کی ذمہ داری اٹھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے بے خبر وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں پانے کی قلت کا سامنا اچھرا گنچ بکش روڑ کے مکین واسا اور حکومتی نمائنوں کے خلاف سراپہ احتجاج ووٹ لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جوکے تو ہیں علاقہ مکینوں کا شکوا وزیر ریلوے کے بلند و بانگ داوے ٹھوست ریلوے کا عملہ تنخاہوں سے محروم اور پولیس کا اپنے شہدہ کو خیراج حقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری سانیہ یوہنباد کے شہید کانسٹیبل راشد منحاس کی یاد میں تقریب کا انعقاد شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی سلامی دی گئی موسیقی